اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ ایک نیا سلطلہ شروع کرنا جارہا امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا ترضیہ یہ ایک ٹائٹل ہوگا میری ویڈیوز کا اس میں کوئی ایک حدیث کو لے کر کے ہم اس کو اپنے معاشرے پر پڑھائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا ترضیہ عمل کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور پھر ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے اس کی چیکسٹا پزیشن کر کے تو ہم دیکھیں گے کہ آیا کیا ہم جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں کیا اس کے احکامات ارشادات فرمودات اقوال کیا ان کو بھی مانتے ہیں یا اپنے نفس کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں جہاں ہمارا نفس جو ہے وہ احادیث سے ٹکراتا ہے تو ہم اپنے نفس کو ترجی دیتے ہیں اور ان کی بات کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں تو یہ کوئی جو ہے وہ محبت کا تقاضہ نہیں ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا کو اپناتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم نبی نبی ان کے ساتھ محبت ہے ہمیں ان کے ساتھ پیار ہے ہم ان کے لئے مار مٹنے کو تیار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جو احکامات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں یہ نبی دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تو اس سنسلے میں آج میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس کو لیا ہے اور اس کی روشنی منام اپنے کردار کا جائزہ لیں گے آپ نے اکثر جو ہے وہ حدیث سنی ہوگی کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کا خلاسہ ہے کہ کسی بندے کے لئے یا کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن تک قطع تلقی رکھے یعنی اس سے مو موڑے رکھے اس سے بات لیں گے جب وہ آمنے سامنے ہوں تو ایک اس طرح مو کر لے اور ایک دوسری طرح مو کر لے تو ان میں جو بہتر ہوگا وہی ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا تو اب آتے ہیں ہم اپنے طرز عمل کی طرف کے معاشرے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے کیا ہم نے کبھی ایسا جو کیا ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں اور ہم نے کبھی پہل کی ہو اس میں بہت مشکل ہے ہمارا نفس جو ہے وہ بار بار میں روٹا ہے اس میں اپنی جو اینا وہ بیجتی محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں کسی کو بھلاو تو وہ ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں سالوں بیٹھ جاتے ہیں ساری عمر بیٹھ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں بلاتے نہیں ہیں اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں اس کی دعوت کو بھول نہیں کرتے ہیں نہ جانے اپنے دل میں وہ ایک نفرت ایک گصہ جو ہے وہ پالتے رہتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے یا تو وہ انسان خود کو ختم کر لیتا ہے یا اگلے کا خاتم کر لیتا ہے تو یہ جو چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں بتائی ہے کہ جائز نہیں ہے ایک تین دن سے زیادہ قطع تلقی کرنا تو پھر ہمارا طرزیں عمل کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اپلائی کیے بہت کم لوگوں گے شاہد و ناظر جو اس چیز کو اپلائی کرتے ہو زمین اس سے کھالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے زمین کبھی کھالی نہیں رہی جس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے زمین کھالی ہوگی اس دن قیامت بھرپا ہو جائے تو ہمارا طرزیں عمل دیکھیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیں ماں بیٹی سے ناراض ہے بیٹا باپ سے ناراض ہے بیٹا ماں سے ناراض ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے اس طرح دیکھیں چاکچے اطائے ہمارے جو کھالائیں کھالائیں میں نے دیکھا ہے کہ عمر بیت جاتی ہے سالوں بیت جاتی ہے یہ تین دن کی بات میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تین دن تو گیا میرا خیال ہے کہ اگر ان کی عمر تین صدیاں بھی ہوں تو یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے تو اگر ہمیں اپنی محاشرتی زندگی میں سکون چاہیے اگر ہمیں اپنی آخرت پیاری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے مرنے کے بعد قبر کے اندر حشر کے اندر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو جسے منع کریں اس سے رک جاؤ تو اسی میں ہماری دین اور دنیا کی بلائی ہے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بلائی ہے اسی میں ہماری کامیار بھی چھپی گئی ہے لیکن افسوس یہی ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں وہاں دو پڑے لکھے ہیں تو وہ نہیں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں ایک حسد جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ منعفق جو ہے وہ پالی ہوئی ہے تو یہ معاملات جو ہے نا یہ بڑے گھنبیر ہیں ہمارے معاشرے بظاہر ہم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں لیکن ان پہ عمل جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ حدیث اور ہمارا طرز عمل کیا ہے اب آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس جس ویسینٹی کی اندر جس سوسائٹی کی اندر جس محول میں کسی گوہ شہر محلہ میں آپ رہ رہے ہیں تو کیا وہاں ایسا نہیں ہے وہاں ایسا ہی ہوگا آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ کردار ملیں گے ایک گھر کے اندر ہی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی ڈپارٹمنٹ کی اندر چلے جائیں آپ کسی میل فیکٹری کے اندر چلے جائیں یہاں بھی کوئی چھوڑی بہت جو ہے نا وہ لوگوں کا اجتماع ہے سوسائٹی ہے سیم ایس دا کیس وہاں یہی تو پھر ہمارا پیار کدھر چلا گیا ہمارا احترام کدھر چلا گیا جب ہم نے ایک بندے سے پیار کیا ایک بندے سے محبت کی اور ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا تو پھر وہ محبت کیسے پیار کیسے ہوگا تو جب اللہ تباریک وطالعہ کا حکم ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اپنی نعمتوں سے نواز لے گا تو اللہ تباریک وطالعہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقمات ارشادات ہیں انہوں پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالی کی نعمتوں سے لتف انڈوز خونے کا مہ کامی لے تکہو سو مچ لسن این وچہ تکہو سکتے ہیں پلیس سبسکرام می چینل if you like it share with your friend comment on it for my improvement once again thanks